موسیقی دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے ہر مزہ لیکن یاد رکھ اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گا اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لیے رونے اس کے لیے جذبے قربان کا اپنے جذبات پہ چھری چلا امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے انتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوائیا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھا کہا اللہ میں نے تیرے لیے کھا گیا سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانے کی لذت پاؤ گے میاں بیوی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے تو اس پر فرمائن لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پرزہ ہٹا کے دکھاتا ہوں چل میرا دیدار کرتا رہے کامد کامد اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے ماں جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے وہاں سے میں نے بات میں بات ہمارا جینہ مرنا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جوب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کر لیں اب ایک گھنٹہ پیسے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداش کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں جو کہ پروپٹ آ رہا ہے کچھ نفے آ رہے ہیں میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوں میری منزل اللہ ہے میرے جذبیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جائے سکتے ہیں جیسے اپنی من کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اللہ کے لیے چھوٹا فڑ جانا ہے اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے یہ جنت میں کہاں ملے گا جونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا صلیق ہے نہ معاف کرنے کا صلیق ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھوں نے رکھا ہے اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑھ پر آو اللہ کے لیے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تباک کر رہتے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے ہو زور زور سے یہ شیر پڑھ رہے ہو اول حب ان یخفابکن قد کتمتو فأصبح عن دی قد انا خوطنب اید 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 شوق ہام قلبي بذکری وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا يبدو فأفنا ثم احیالا ویسعدني حتى الاذب اتربا کون سے ترسمہ کروں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپ نہ سکی بہت ہلے وہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی با دن ہواکا سبرتا ام لم تصبرا و بکاکا اللم یجر دمعو کا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجفونہو فکتمنہو و کفا بجسمکا مخبرا ذنی متنبی غان سے یاد آگیا جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا لیتا جنید وغلادی جیسے غلی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتا ہے تو انہیں ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کس کا تواف کر رہے ہو وہ کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کر رہے ہو یونیت کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکی یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدت پیاس کی شدت اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم یہ یہیں ملے ہی اور کہیں ملے ہی اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکتے ہو غصے کو برداش کرنے کا مزہ چکتے ہو یا اللہ تیرے لئے عزتوں کے ڈھونڈنے کے مزہ لیتے ہو زلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی اللہ کی بدلہ لینے کا مزہ چکتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں کوئی بڑی وجہ نہیں آئے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں مجھے تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جہنور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جہداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا ہے لڑائی ہر جگہ ویسے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسے گا تم اللہ کو بیش میں لاؤں تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ضلیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کے دیکھ ہو اس ذلت میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے ہیں اس معاف کرنے میں وہ